اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹوڈنٹ نیوز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے بڑی اہم ہے جنہوں نے ایم ڈی کیٹ دو ہزار اکیس دیا ہے اس میں کافی سارا بے زابطہ کی گئی تھی اور بچوں کے مارکس بہت کام آئی تھے احتجاج بھی ہوتے رہے اور ہائی کورڈ میں پٹیشن بھی دیر کی تھی تو ہائی کورڈ نے فائنل ڈیسیئن جاری کیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ دو ہزار اکیس جو کنڈکٹ کیا گیا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اب یہ کینسل نہیں ہوگا اب دوبارہ یہ ٹیسٹ ریکنڈکٹ نہیں کیا جائے گا پٹیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ٹیسٹ ملٹیپل ڈیز میں کیا گیا ہے آن لائن سسٹم تھا نیٹ کا ایشیو تھا تو کافی مسائل کی وجہ سے بچوں کے مارکس بہت کام آئے ہیں لیکن ہائی کورڈ نے ہی جاری کیا ہے کہ سٹرین sim سے زیادہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا ٹیسٹ ایک سے زیادہ ڈیز پر لیا گیا ہے آن لائن ہونے کی وجہ سے بھی ایک سے زیادہ ڈیز میں یہ ٹیسٹ لیا گیا ہے یہ کافی مسائل تھے اس وجہ سے ہم نے ایک سے زیادہ ڈیز میں بچوں کو ٹیسٹ دینے کے لیے ایک مانت کا ٹائم دیا ہے ڈیفرنٹ ٹیسٹ دیئے ہیں پورا مہینہ ٹیسٹ ہوتے نہیں ہے اب یہ ٹیسٹ بلکل کینسل نہیں ہو سکتا اس ٹیسٹ کی بحث پر پاکستان کی جتنے بھی میڈیکل کالوجیز ہیں ان میں اڈمیشن ہوگا آپ سب کو بتا ہے کہ جو ٹیسٹ دو ہزار اکیس میں کڈاک کیا گیا ہے اس میں بہت زیادہ بے زابطیوں کا انکشاف ہوا ہے اس میں جو ٹیسٹ تھا ایمزی کیوز تھے آوٹ آو سیلیبس تھے ٹائم کا بہت ایشو تھا پیپر سامیٹ کرتے ہوئے کافی ایشو ہوتا تھا ایمزی کیوز ٹیسٹ کر دیتے تھے بعد میں پتہ چلتا وہ ٹیسٹ کی نہیں ہوئے تھے یہ مسائل آئے تھے لیکن لہور ہائی کورڈ نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ٹیسٹ ایک سیدہ دن میں لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ٹیسٹ تھا بلکل ٹھیک تھا اب یہ بچوں کا حق مارا جا رہا ہے بچے بہت پریشان تھے اعتجاد بھی کرتے رہے ہیں پورے پاکستان میں لیکن کوئی بھی نہیں سنی اب یہ جو ایڈمیشن ہوں گے ایمی بیس کے پورے پاکستان کے میڈیکل کالوجیز میں وہ جو دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کے ایمیڈ کی بیس پہ ہوں گے جو ایمپروور ہیں ان کے نمبر اچھی ہیں تو وہ دو ہزار اکیس دو ہزار بیس کی بیس پہ ابلائی کر سکتے ہیں جو فریشر ہیں جن کے نمبر ایفیسی میں وان فیفٹی تاکہ وان ٹوینٹی پلس ہیں تو وہ ایمیڈی کے ایک دفعہ اپروو کر لیں ہاں اگر ایمیڈ کی ایمپروور کرنا چاہتے ہیں ساتھ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لے لیں پہلے سال میں اتنی زیادہ سٹڈی نہیں ہوتی ساتھ ساتھ ایمیڈی کے ایڈمی بھی بڑھتے رہیں اگر ایمی بیس میں اگلے سال ایڈمیشن ہو گیا ٹھیک ہے نہیں تو پھر وہ اپنی ڈگری کانٹینیو کریں گے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگے ان کو یہ اٹینشن نہیں ہوگی کہ میرا ایڈمیشن کہیں نہیں ہوا جن کے مارکس اچھی ہیں فارم ڈی میں اپلائی کر دیں انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو فیل بتاؤں گا کہ کون سے بیسٹ فیلڈ ہیں جن کے نمبر کی بحث پر کہ 1000 پلاس والے کس فیلڈ میں جانا چاہیے 9PP والے کہاں جانے چاہیے 800 پلاس والے سٹویڈرز کو کس فیلڈ میں ایڈمیشن ایمی بیس کے ایڈمیشن منڈے سے شروع ہو رہے ہیں تو نوٹفکیشن بھی آ جائیں گے انشاءاللہ آپ اپلائی کریں اور اپنا جو بھی میڈیکل کولیجی ہیں پسند کو وہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں بیسٹ او لکھ فار آل او یو آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا نہاں رکھے گا